ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی دور پہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کریں گے جہاں ایسی سکیما دیکھیں گے جن کا فائدہ کسی خاص جگہ کو کسی خاص لوگوں کو ہوگا لیکن انشاءاللہ اگر آپ اس پی ایس ڈی پی کو مکمل کرنے دیں اور میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوگا تین چار دنوں میں ہوگا یہ ساری سیاسی صورتحال کا جو نقصان ہوگا وہ صرف ایک شخص کو ضرور ہوگا وہ ہوگا عوامی نمائندے اور بلوشتان کے لوگ آپ دیکھیں گا کوئی اور نہیں ہوگا متاثر یہ وقت بتائے گا کوئی سکیم کمپلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کوئی پروجیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا فیصلہ وقت بتائے گا اب یہ قبلس وقت ہے جس پہ میں اور آپ ڈیبیٹ کریں میں بالکل چیلنج قبول کرتا ہوں سنا بلوشتان کے لوگوں نے بھی آپ کو ووڈ دے دیا ریفرینڈم کا تو میں زندگی بر سیاست سے استعفادے دوں گا میں اپنے بھائی کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ بات بولنی چاہیے جس کا وزن ہو جو سچ ہو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صرف میرے زلہ جو ہے وہ بلوشتان کے پاپلیشن کا کوئی چار پرسنٹ ہے جو صرف میرا زلہ ہے کچھ میرے ووٹر گوادر میں بھی ہوں گے یہ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے ہوا میں ووٹ تو لیے نہیں ہے کچھ ان کے بھی ووٹ ہوں گے تو اگر آپ اس ریفرینڈم کو بالکل من و من قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس فلور بھی قبول کرتے ہیں اور اگر ہم جیت گئے پھر آپ کو زندگی پر سیاست چھوڑ ہونی پڑے گی اور اگر ہم ہار گئے پھر ہم انشاءاللہ زندگی پر سیاست چھوڑ دیں گے آپ کے لیے لیکن آپ نے اپنی بات سے مکرنا نہیں ہے دوسری بات زیرو فنڈنگ ایڈیوکیشن میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کبھی فگر نہ دیں دو پرسنٹ زیرو پرسنٹ یعنی کہ خاران میں زیرو پرسنٹ ایڈیوکیشن پر خرچ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا یہ کہ آپ تسلیم کریں گے ایک عام انسان نہیں کرے گا ہاں میڈیا کے لیے بڑا اچھا ہے سننے والے جو بلوشتان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے بلوشتان کے لوگ جانتے ہیں لیکن آج کوئی امریکہ میں یورپ میں یا میڈیلیسٹ میں سن رہا ہو گیا ان کی بات وہ بڑا خوش بولے گا زیرو پرسنٹ یہ تو سنہ صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے لیکن زیرو پرسنٹ ہو نہیں سکتا ہر ڈزلے کی اندر بہت ایڈیوکیشن کی حوالے سے کام ہو رہا ہے آپ اگر اپنا لسٹ دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی حوالے سے پتہ بھی چلے گا آزر خان صاحب نے بھی اپنی باتیں کی یقینی طور پر ان سارے چیزوں کی حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کا ایک بڑا ایفرٹ بھی رہا ہے ان کی بڑی ایک منت بھی رہی ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کی جدائی کا یہ ضرور افسوس ہوتا ہے لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ آسر بلوش صاحب ہمارے ساتھ پانچ سال پورا کریں گے چونکہ ان کے ساتھ ہم نے بہت سارے پروگرام کیے بہت سارے پروجیٹ کیے اور جب تک ہمارے ساتھ تھے میں نے ان کو بڑا پردبارت بھی پایا یقینی طور پر انہوں نے کچھ چیزوں میں ہمیں سنا بھی لیکن شاید جدائی کا یہ جو موڑ تھا نا یہ سمجھ سے تھوڑا بار تھا شاید ان کو بھی کسی دیز زندگی میں شاید اس کا احساس ہو لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ برقس اس کے برقس اس کے کہ ان کے مزاج اور سوچ کے حوالے سے احسان شاہ صاحب مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے میرے والد صاحب کے کیونٹ میں رہے ہیں اور میں ان کو ایک انکل کی نظریت سے ہمیشہ دیکھتا ہوں لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے حالانکہ شاید میں نے وہ ڈیسیجن ان کی فیور میں نہیں کیا جب کیابنٹ میں آ رہے تھے میں نے ان کے فیور میں کیا تھا تو کچھ چیزوں میں ہمیں بھی پشمانی ہوتی ہے شاید آج وہ پشمانی اس حوالے سے بھی ہو شاید اسد صاحب اس بات کو ریلائز نہیں کریں گے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے بھی احساسات تو مدنظر یا آگے بڑھ کی کچھ چیزوں کے فیصلے کی جم سب ایک ریکوست ہے چیئر کا یہاں پہ سارے ممبرز جو بھی ہیں ان کا حق غائدگی یہاں جو بھی وہ اپنا فیصلہ کریں آپ کو بھی پتا ہے یہ ممبر کہاں ہیں ہمیں بھی پتا ہے تو کینلی ان چیزوں کو دیکھ لیں جب بل کے سب بات کر رہے تو اتنا حق ہمیں بھی بنتا ہے کہ پچیز لوگوں کو میں سنوں کہ انہوں نے اپنے دل کی ساری باتیں کی نہیں نہیں اس کا نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو چار ممبر ہمارے میسنگ نے جو ایک بجے تک قیام پہ تھے دہیں میسنگ کا تو یا تو بڑا سمپل ہے کہ ان کے لوائکین تھانے میں جا کے ایک رپڑ بجوا دیں ایف آئی آر کڑوا دیں پھر چیئر کو اجازت ہے کہ رولنگ دیں میرے خیال میں بہتر مناسب ہے ہم کے لوائکین نہ دینا چاہتے تو دے دیں نوٹس تو میں نے یہ دیا آئی جی کو کہا کہ ان کا عطا پتا کریں لیکن یہ کہ وہ جام صاحب کی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ دہ رہے ہیں ایک چیز کی تحقیقات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ ممبر آجائیں پر اس کانفرنس کریں جس طرف جاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے آپ کو زیادہ معلومات ہیں مجھے معلومات ہیں آپ کو بھی معلومات ہیں میں تھوڑا سا کروں تو میں نے پہلی دفعہ تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ممبر آجائیں غیر حضر کیے گئے ہیں نہیں نہیں ایسا جی ہے ایسا خیر دیکھیں انہا کوئی ہوا ہے دیکھیں کبل اس وقت کسی چیز پہ کوئی جی آئی ٹی کیوں بلائے گا ہم صاحب آپ کو پتا ہے آپ بین مسلمان ہیں نہیں آپ اگر چیئر سے یہ رولنگ دے رہے ہیں بغیر انویسٹیگیشن کے میں نے انویسٹیگیشن کیا ہے آپ کو بڑا سمپل یہ رولنگ دینا چاہیے کہ یہ ممبر کیوں نہیں آئے ان سے پوچھا جائے وہ پوچھا ہے صبح سے پوچھ رہے ہیں میں ذرا کمپلیٹ کرلو جی جی کائن لی جمسہ کنٹینیو کریں اس کے ساتھ ساتھ میں جی یہ ذرا ضرور کہوں کہ آئین کے پہلو میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں ہر چیز آئین کے تحت ہر چیز ویسے آئین کے تحت ہونی چاہیے جیسے ہم نے کہا جی آئین کے تحت ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے ظلی معاملات کو بھی آئین کے تحت دیکھنا چاہیے انصاف کا تقاضی پھر وہاں بھی ہونا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک آئین کا فلسفہ اپنے حلقے میں اور اپنے علاقے میں دوسرا رکھوں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں دوسرا رکھوں اختلافات آئیں تو میرا آئین کا تقاضی بلکل مختلف ہو جائیں ہمیں برابری رکھنی چاہیے کہ میری پالیسی اگر ٹھیک ہے کوئی چیزوں میں آپوزیشن کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ان کا جو ادھر ہے ادھر ہے آگے ہے بڑا کھلاوہ انداز ہے کہ جی ہے مخالفت تو ہے ہی ہے بس ناپسندیدی ہے پسند ہے جو بھی اپنی طرح سے کھلا ہے لیکن ڈبل سٹینڈرڈ میں چیزوں کو وے کرنا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے ایک میوزیکل گوادر اور بہت ساری چیزوں پر تھوڑی سی بات ہوئی دیکھیں میں ایکسپو اور اس کے والے میں پتہ نہیں ایکسپو کے بارے میں بہت ساری لوگوں کو پتہ ہے نہیں ہے پہلے تو چیالیس کروڑ میں خال اس فگر کو ٹھیک کیا جائے وہ چیالیس کروڑ نہیں ہے دوسری بات جتنا بجٹ اس کے لیے دیا گیا ہے وہ بجٹ جتنا خرچوں کا واپس آئے گا یہ ایکسپو چھ مہینے کا ہوتا ہے یہ دنیا میں پانچ سال بعد ہوتا ہے ہر پانچ سال بعد چھ مہینے کا ایک ایک ایکسپو ہوتا ہے آج دبائی میں ہے کبھی یہ اٹلی میں ہوا تھا اس سے پہلے کازکستان میں ہوا تھا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے مہینے کے لیے پاکستان پیویلین کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کا ایک سیکشن الگ رکھا ہے جو بلوچستان کا ہوگا اور اس پورے ایک وینے کے لیے پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں پاکستان کے جتنی سخاوت ہے پاکستان کا جتنا کلچر ہے پاکستان کے جتنی زبانے ہیں پاکستان کے جو گروکار ہیں پاکستان کے ہسٹورین ہیں پاکستان کے وہ ہیرو جو شاید میرے اور آپ کے لیے ہیرو نہیں ہیں لیکن ان کے کچھ کلام اور چیزوں کے وجہ سے دنیا ان کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے ایسے ایسے لوگ جو ہمارے انوائیمنٹ ہمارے کلچر ہمارے سوسائٹی بلوچستان کی اندر احمدنی کیا ہے بلوچستان کے اندر وسائل کیا ہے اگری کلچر کیا ہے مائنس کیا ہے یہ ایک مہینے کا پورا انہوں نے ہم ایک جگہ دی ہے اور ہم یہ تصور کریں کہ اور جہاں پہ دھائی کروڑ لوگوں نے چھے مہینے میں آنا ہے ان دھائی کروڑ نے دنیا سے ادھر آنی اور چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہم یہ کریں کہ ہمیں وہاں بلوچستان کا اپنا بلکل پویلیا نکال دینا چاہیے تاکہ کل کو سندھ کرے پنجاب کرے کیپی کرے گلگت کرے اور پھر ادھر ہی ایک ریزولوشن آ جائے کہ یہ حکومت اتنی نالیک ہے کہ اتنا بڑا ایکسپو ہوا ہے جہاں دھائی کروڑ لوگ ہیں بلوچستان حکومت کی نالی ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے پھر اسی کہیں کہ جناب سپیکر صاحب دیکھیں وہاں پہ ہمارے صحافت کے لوگ جاتے وہاں ہمارے لوگ جاتے میں تو آج کہوں گا کہ آج پارلیمنٹیرینز کو جانا چاہیے آج وہاں جتنے بھی لوگ آپ لوگ کے صوبے کے بارے میں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں آپ میں سے ایک ایک جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے اور میں اپوزیشن کو اس فلور پہ کہتا ہوں کہ سپیکر صاحب ایک گروپ بنائیں اور ایک گروپ صرف اپوزیشن کا دس پندرہ لوگ کا بنا کے فوراں بیجیں کیونکہ پندرہ دن بعد دس دن بعد وہ ختم ہو جائے گا آپ کی حوصلہ افضائی ان کے لیے بڑی ضروری ہے اور دیکھیں پیسے جہاں پیسوں کا خرچ آتا ہے مثال اگر اس کمرے پہ میں شروع ہو جاؤں یہاں ٹیوب لائٹ چھے کیوں ہیں یہاں کے گڑیاں ایک ہونی چاہیے یہاں کا سوفا ہی ہونی چاہیے اس طرح حکومت نہیں چلتی ہے حکومت ہر جگہ خرچ کرتی ہے حکومت منصوبوں پہ بھی کرتی ہے حکومت ایسے چیزوں پہ بھی کرتی ہے ایڈوکیشن پہ بھی کرتی ہے ہر لحاظ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے آج ہم یہ ایسی بند کر دیں آج یہاں پہ ہمیں لائٹیں بند کر دیں یہ سوفے آپ کے لئے گرسیاں والے رکھ دیں چار دن بعد آپ دیکھیں گے اعتجاج ہوگا تو آپ ہر چیز کیوں پر خرچ کرتے ہیں تو سرکار کا پیمانہ ہوتا ہے ہر لحاظ پہ ہر جگہ پہ خرچ کرنا حوالے سے لوگ کی آگائی بھی ہو آپ یقین کریں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے کلچر کے بہت سارے لوگ کو جو پہلی دفعہ وہاں لوگوں نے سنا ہے دیکھا ہے ان سے بات کی ہے ان کو بلوشتان کے بارے میں پتا چلائے کہ بلوشتان ہے کیا تو ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں نہیں ہے ریلی کی جانتک بات تھی یہ ریلی دیکھیں دو سال بعد ہمارے حمل کلمتی صاحب یاہینی یہ بلوشتان میں ہر سال ہوتا ہے وادر میں ہوتا تھا لائن آرڈر کے وجہ سے دو سال نہیں ہوا جل مکسی میں ہوتا ہے ابھی انشاءاللہ دالبندین کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں اس سوبے میں سپورٹس وین بھی ہے اس سوبے ہر قسم کا بندہ ہے غریب ہے کوئی پانی کے لیے ہے کوئی سکول کے لیے ہے کوئی روڈ کے لیے ہے کوئی یوتھ ہے کوئی سپورٹس چاہتا ہے آپ سریعاب کے لوگوں میں آج ریفرینڈم کرا دیں آج آج اسی دفعہ اور ان میں ان کے یوتھ کو بولیں کہ آپ کو سپورٹس ویسیلیٹی چاہیے یا نہیں چاہیے میں آپ کو ایک فیصد لوگ بھی یہ نہیں بولیں گے ہمیں نہیں چاہیے سب بولیں گے بلکل چاہیے تو آپ کو اپنے سوسائٹی کے لوگ کی ضرورتوں کو کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں دینی ہوتی ہیں جو ان کی ضرورت ہے اور ہم ان کو اس سے بلکل ہٹا نہیں سکتے اور یہ چیز ہے اور اس سے برقص ہے دیکھیں دو یہ واقعات ہوئے ہیں بلکہ شاہ صاحبیاں موجود ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں جب بلیدہ والا واقعہ ہوا بہت نامناسب رویہ تھا ایڈمنسٹریشن کا تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی میں کرمے تھا وہ لوائکین میرے پاس آئے شاہ صاحبی وہاں موجود تھے اور تقریباً دو گھنٹے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید ملاقات دی ہوئی اور جب دو گھنٹے بعد جب وہ جا رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمائٹ کی کہ جی ابھی کیا درنہ ختم کریں کہ میں نے کہا جی بالکل نہیں شاہ صاحب ہوم منسٹر ہوم سیکیٹری بیٹھیں جب تک یہ لوگ اتمنان نہیں کر لیتے کہ ہماری جتنی بھی مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یہ اپنا درنہ پھر بھی رکھ سکتے ہیں اور وہی ہوا اگلے دن سارے چیزوں کو جب سیٹل کیا وہ چلے گئے دیکھیں ہمارا کوئی درنہ ادھر پرمنٹ بھی نہیں ہے ہوتے ہیں درنہ اور ہم نے کوئی ایسی پولیج یہ جو درنہ کبھی کبھی بہت لوگ ہیں بلوستان کے ہسٹری میں اتنے درنے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے لوگوں کو حق آواز کی دیتے ہیں کون سا سی این تھا جو اپنے گیٹوں پہ اتنا رکھے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں منع کیا ہاں گراؤنڈ میں کبھی کئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں جو میرے اور آپ سے باہر ہو جاتے ہیں وہاں چار سٹوڈنٹ دو پولیس والوں سے لڑ پڑے ایک ریاکشن ہو گیا کچھ سٹوڈنٹ سواتین لڑ گئے ایک ریاکشن ہو گیا اور اس کے حوالے سے کچھ واقعات بن جاتے ہیں لیکن میں نے اور ہمارے کیابنٹ نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا بلکہ ہم ایک ٹائم آ گیا تھا کیابنٹ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سیکیٹریٹ کے اندر یا بلوشتان کی کسی قریبی اسی ریڈ زون میں ہم ایک مقررہ پرمنٹ احتجازی جگہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں لوگ آئیں اپنے مسائل اپنے ذلیب سے اگر ان کو کوئی نہیں سن رہا بلکل کریں تو یہ جو بار بار ادھر لوگ کا آنا ہے بار بار ہمیں حل بھی کی ہیں آج وائی ڈی اے کا ہے یہ دو آپ کے احتجاز تھے یہ دونوں ایک مکران ڈیویجن سے تھے انٹیفیرنس کی کورٹ نے کیوں انٹیفیرنس کی ایک ڈی سی کی حوالے سے ڈی سی میں تو نہیں لے گیا تھا اب میں اس کی تفصیلات میں مزید جانا نہیں چاہتا کیونکہ اب آپ کی بھی دوستی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ کی شکویں ادھر ہونے سے ہیں لیکن وہ شکوہ شکایت ابھی آپ کریں گے کیونکہ کچھ چیزوں کے پہلو ہیں اس طرح بھی ابھی دکھ لیں گے ایک ریسرچر پر بڑی بات ہوئی یہ پاکستانی اور بلوچستان کے ڈاکٹرز ہیں جن میں سے ایک یار جان بلوچ ہیں شاید زہور صاحب ہوتے تو میں بتاتا یار جان وہ بلوچستان کا سائنٹسٹ ہے جو ناسا میں کام کرتا ہے پتہ نہیں سنا بلوچ صاحب کو مجھے پتہ ہے ہم کوئی بات بتا ہوگی ناسا میں کوئی ایرا غیرا میری جیسا ڈگری اولڈر جا کے سائنٹسٹ نہیں بن سکتا اس بندے نے کچھ نہ کچھ ایسا کی ہوگا کہ آج ایک بلوچستان تربت سے تعلق رکھنے والا لڑکا ناسا کے اندر ہے وہ اپنے آٹھ ڈاکٹر کے ساتھ مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں پہلے ایک سادہ خطہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ فیک ہے اس کا کوئی اونر نہیں ہے تو کسی نے یار جان کو کہا کہ بھئی یہ خالی اس کو چھوڑ دو اس نے بولا نہیں ہم اون کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آٹھ ڈاکٹر کے نام اس میں لکھئے دیئے اب وہ ایک ان کا اپنا سوچ تھا ان کو ہم نے نہیں کہا کہ آپ لیٹریں بنا کے بھیجیں لیکن ان کے لیٹر کو کبس کم اتنا آپ ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ آکسفورڈ اور کیمریج یونیورسٹی کے ریسرچ ایکڈینیا سے تعلق رکھنے والے ہیں اور وہ لیکچرارز ہیں اور پروفیسرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں کہ وہ کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ردی کا کاغذ ہے یہ دو نمبر ہے آکسفورڈ نے اس کو مانا نہیں ہے آکسفورڈ ریسرچ کی بات ہو رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ کائنڈلی یہ تھوڑا سا چیزوں اگر کلیر کیا جائے ہرس ضمیر ہرس ہمیں زیرے صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی ہرس کی بات نہیں ہے ہرس کی بات تو ان کو ہوتی ہے جو اقتدار چاہتے ہیں ہم تو اقتدار میں موجود ہیں ہم تو اپنی حکومت چلا رہے ہیں ہمیں پہلا اقتدار ملا چالیس ویمبرز تھے ہم اپنی اقتدار چلا رہے ہیں ہرس تو وہاں آتا ہے لالچ وہاں آتی ہے جب کسی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں وہ اس کی طبقوں کرے اور اس کو حاصل کرنا اگر چاہے اگریکلچر یونیورسٹی بلکل آپ کی حکومت نے تقریبا آپ کی نہیں بلکہ میں آپ کو ریکارڈ دکھاؤں گا کہ اس گورنمنٹ نے اور یہ کریڈٹ اس پورے کولیشن کو جاتا ہے بے شمولیت کچھ ہمارے دوست ایسے جو ہمارے ساتھ آج ناراض بھی ہیں کہ یہ واحد حکومت بلوستان کے ہسٹری میں ہوگی جس نے ماضی کے جتنے بھی سکیمات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا ایک پلان بنایا ہم اس کے اونر نہیں تھے دس سال پندرہ سال سے ان کمپلیٹ سکیمات وہ سکتے آپ کی حکومتوں نے شروع کیا ہو وہ سکتے آپ کے اتحادیوں نے شروع کیا ہو اور ہم پہ لازم ملزوم بھی نہیں تھا کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے لیکن اس گورنمنٹ نے وہ تقریباً تین سے چار سو ایسی سکیمات ہیں جن کو اس گورنمنٹ نے کمپلیٹ کی اس ایگری کلچر یونورسٹری کی فنڈنگ اگر ہم نہ کرتے ہیں تین سال میں یہ کمپلیٹ نہ ہوتی بہت سارے ایسے پشین کا ایک روڈ ہے یارو والا روڈ اگر ہم چاہتے ہیں ہم کمپلیٹ نہ کرتے ہیں ہم یہ پیسے کئی اور لگا سکتے ہیں کلہ سیف اللہ کا روڈ جو آپ کا شیرانی سے اوپر ٹانگ کی طرف جاتا ہم چاہتے ہیں بی ڈی اے سے نہ کمپلیٹ کرا دے یہاں پہ نوہ کلی کا بائی پاس کا جو بریج بن رہے ہیں بی ڈی اے کا ہم نہ کرا دے اور اسی طرح کہیں اسکیمات کہیں روڈ کہیں سکولات ہیں جو کہ ہمارے شروع ہم نے نہیں کرائیں لیکن دس دس سال بعد اس حکومت نے ان کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس کا کریڈٹ صرف ہمیں نہیں جائے گا اس کا کریڈٹ آپ کے لوگوں کو بھی جائے گا آپ کے ووٹرز کو بھی جائے گا اور آپ کے لوگ وہاں سے مستطیر ہوں گے اس کے ساتھ وہاں جائیں گے اپنا علاج کرائیں گے اس کو فائدہ اس سے اٹھائیں گے دیکھیں ہرنائی کے حوالے سے میں ہرنائی پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہوں گا ہرنائی کی ذمہ داریاں یقینی طور پر ہرنائی کے نمائندوں پہ زیادہ بنتی ہے اور اس حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا آج اس فلور پہ بھی اور اس پہ بھی تھوڑی بہت آگے بات چلے گی سالت پیکیج اور سی پیک بہت سارے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ مکران کے لوگ ناراض ہیں ہم سے تو باقی لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے مکران کی اتنی سکیمار ڈال دی ہے کہ باقی ملوشتان میں کیا کام ہوگا تو آج اگر کوئی یہ بات کرتا ہے بشمولیت پنجگور کے بشمولیت تربت بشمولیت گوادر بشمولیت آوران کے آج آپ حساب لگا لیں اور ان ذلے سے اور کبھی کبھی کچھ لوگوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ جی یہ سکیمات تو وفاق کی ہیں وفاق میں کوئی سکیم خود نہیں جاتی ہے وفاق کی اندر ہر وہ سکیم جاتی ہے جس کو صوبہ اون کرتا ہے اس کی ڈی ای سی کراتا ہے اس کی پی ڈی 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 پی کراتا ہے اس پی ڈی 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 پی کے پاتھ پھر اس کو سی ڈی 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 میں صوبہ پیش کرتا ہے اس کی منظوری کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے اور جب پرائم منیسٹر صاحب کے ساتھ اور اسد عمر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ مشاورتیں کی اور ایک کمیٹی بنی تب یہ پیکج دیا گیا اور اس پیکج کے اندر آپ سب کو پتہ ایک کون کونس سکیمات نہیں ہے ہر ظلے کے اندر کم سے کم پندرہ بیس ارف کی سکیمات ہیں اور اس سال جب ہم نے نیا فیڈل پی پی ایس ڈی پی بنایا تو ہم نے کہا کہ جو ساؤت پیکج میں جا چکے ہیں تو وہ ازلا جو ساؤت میں نہیں ہے ان کو ان کا بھی حق بنتا ہے اور ان سارے سکیمات کو پھر ہم نے فیڈل پی ایس ڈی پی کے ان پروجیٹس میں بھی شامل کر آیا جہاں شاید بہت سارے ہمارے نمائندے نہیں آئی ہیں شاید وہ نمائندے ہیں جو تھوڑے آج کل نالا بھی ہیں ہم سے اس حوالے سے تو ایک بیلنس آف دسٹیبیوشن آف ور کی بات ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہم نے کی ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے آپ کے ازلاوں میں جب یہ کام ہوگا یہ سسلہ جب شروع ہوگا یہ سارے چیزیں جائیں گے سی پیک کے حوالے سے میں زیرے صاحب زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن سی پیک میں جو کام پانچ سال دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں ہونا تھا وہ نہیں ہوا مغرب ریپی روڈ نہیں بنا مکران کے روڈ نہیں بنے گوادر کے اندر ایکسپریس وے نہیں بنا وہاں پہ پولی ٹیکنیکس نہیں بنے بلوشتان میں انڈسٹریل زونز نہیں قائم ہوئے بورڈر مارکیٹس نہیں بنے قلعہ سیفولہ وہاں سے لے کے جتنے بھی روڈز ہیں بورڈر پہ وہ نہیں بنے اس کا قصوروار آپ ہمیں تو نہیں ٹھڑا سکتے لیکن اس کا کریڈٹ تو آپ کو کم از کم یہ دینا چاہیے کہ اس حکومت نے ان ساڑھے تین سالوں میں ان سب سکیموں کو رکھا ہے اور ان پر کام شروع ہو گیا ہے میرے ایک موصوف ہیں ابھی بٹھے ہوئے میں اس پر تفصیل نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے وہ کریڈٹ نہ دیں لیکن کم از کم اس بات کا تو کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیف منسٹر کسی حوالے سے کسی ڈیولیپمنٹ کو روکنے کی طرف کوشش کرے اس پر بڑی مشکلات ضرور پڑھ سکتی ہیں لیکن ہم نے ایک بڑا اوپن فیلڈ دیا کہ ہر بلوشتان کی سکیم میرے زلے کے اندر کا فیڈل سکیمیں ہیں جو برابری اگر آپ کریں دوسرے زلوں کے اندر اس کے دس پرسنٹ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے اسی لیے کیا کہ ایک اورال پیکج تھا اس کا ایک سیکیورٹی اسپیش تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں ہم نے نہیں کیا کہ کہیں کہ اسے آٹھ آٹ دس دس روڈ گزر رہے ہیں کیوں گزر رہے ہیں تو ایک ذہن تھا لیکن ان سب کے لیے کیا جو شاید اس بات سے آج نالا ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کام ہم نے یا تو ہم نے کیے وہ نالا ہیں یا تو نہیں کر دی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بات کا ساتھ ساتھ نینی جی یہ انشاءاللہ یہ کبھی ڈائلوگ نہیں ہوگا کسی نہیں کہا تھا کہ ہمیں کیوں نکالا یہ کسی اور دوسرے لوگ کے ڈائلوگ ہیں ہم انشاءاللہ اس میدان میں کودے ہیں اور لڑکے نکلیں گے چاہے ہار ہو یا جیت ہو یہ عصہ ہے دیکھیں یہ ایک سیاسی آدمی جو ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی چیزیں بہت سارے آپ لوگ سے شیئر نہیں کرتے اس سیاسی میدان میں ہم الیکشن لڑتے ہیں سیٹے جیتے ہیں آرتے ہیں کوئی ہمیں ووٹ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پارٹ آف ہسٹری یہ پارٹ آف پولٹکس ہے اور ہم کسی کا اس کا قصور بھی کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں برکتیں پرداشت کریں ساتھ ساتھ عذابی صاحب چلیں یہ بھی اچھا ہو آپ نے آج پینتالیس کروڑ اور پینسٹھ کروڑ مان تو لیا کہ آپ نے پینسٹھ کروڑ کا روڈ دیا ہے پینسٹھ کا دیا ہے چلیں یہ کبس کب ایک شروعات اچھی ہوئی آلانکہ اس سے زیادہ ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو میرے خال ایک نوکنڈی سے مشکل روڈ بھی جائے گا بلکہ اس کا شروع بھی ہو گیا ہے اور اسی طرح اس فیڈل پی ایس ڈی پی میں کچھ اور بھی پروجیکٹس ہیں جو واشک کو کسی نے کسی حوالے سے انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے باقی دیکھیں ٹریکٹر کس طرح بٹے ہیں کس طرح نئی بٹے ہیں جس کو دیا گیا ہے کم از کم آج خیوانی صاحبی بیٹھے ہوئے ایک شروعات اچھی ہوئی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یعنی کہ آج بلوستان میں اگر چھ ساڑھے چھ سو ٹریکٹر اگر گئے ہیں اور لوگوں کو ملے ہیں سو فیصد میں نہیں کہوں گا لیکن میں یہ امید ضرور رکھوں گا کہ اس بنچز میں بیٹھے ہوئے لوگ کے جاننے والوں کو بھی ملے ہوں گے پلیز 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 کراسٹر اس کا دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے وہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ تھی کسی کے پاس زمینداری ہو اس کے پاس زمین کا خود نہیں میں صرف میں فیرش کر لو جی پلیز کراسٹر نہیں کریں چلیں وہ ٹریکٹر بھی ہے ابھی آپ کے پاس آدھے آ جائیں گے وہ آدھے دیکھیں میڈم میڈم میری بہن نے ایک بات کی جو میں نے پہلے بھی تھوڑی سی کی تینکیو کہ آپ نے مجھے ایک اچھا ایڈمیسٹریٹر کا ایڈمیسٹریشن کی میں نے تھوڑی ڈیفینیشن کی دیکھیں لیڈر کوئی نہیں ہوتا یہ ہم ہم نے ایک لیڈر کا کانسیپٹ ہے ہم ایک کانسیپٹ ہے ہر لیڈر ایک ورکر ہوتا ہے کوئی اگر لیڈر ایک اچھا ورکر نہیں ہے وہ لیڈر بنی ہاں نام آپ لگا لیں سٹیکما لگا لیں بس میں لیڈر ہوں تو ٹھیک ہے لیڈر کا کام اپنی رایہ کے ساتھ بڑا مختلف ہوتا ہے اور اس کے ڈیٹیلز میں میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی تفصیل کیا ہے کہ لیڈر کی کالٹیز کیا ہیں اس کا ایکسس کیا ہونا چاہیے اس کا ڈیسیزن کیا ہونا چاہیے لیکن لیڈر کے ڈیسیزن سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ لیڈر اپنے پارٹی کیلئے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیڈر اپنے پارٹی کی نمائندگی کیلئے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ہم سے تو بڑا حساب لیا جاتا ہے کہ آپ لوگ حساب دیں آپ لوگ نے کیا کیا ہے یہ ایجنڈا بھی اسی پہ ہے آپ کی پارٹی کو بھی پہلے سال دس سرب ملے ٹھیک ہے ہمیں تو گورنس ہاتی نہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا سوشو اکنومک انڈگیٹر کیا ہے پوپلیشن ریٹ کیا جا رہا ہے جی ڈی پی گروت کیا ہے آپ اس دس سرب کا ذرا ڈیٹیلنگ خود کر لیں اگر اس دس سرب میں میں اگر ایک لیڈر کے کانسٹ میں ہوتا میں بولتا جی آپ اس دس سرب میں ایک ایک بی آرسی ہر اس عزلہ کے اندر دیتے جا میرا ممبر ہے دے سکتے تھے جی پلیز 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 دیکھیں میری بات سن لیں پلیز آپ پلیز آپ کے سب نہیں کریں جی 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 میں بات کمیٹ کرلوں وہ آپ بالکل کر لیجئے گا جو بھی ہے آپ سریاپ روڈ بتائیں بات سکتے تھے پکی بات بات نہیں آپ ایک بات بتا دیں چلیں آپ ایک بات بتا دیں ادھر ہی ہے بلکہ آپ تو سریعاب کے ہیں اگر یہ روڈ بنج ہے سریاپی نہیں سمجھتے ہیں نہیں نہیں آپ بات سن لیں رہا جی پلیز میں آپ سے آج اسی ادھر ہی اسی فورم پہ پوچھ لیتا ہوں کیا آپ کے خیال سریاپ کا روڈ ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں نہیں بول دے نا کہ نہیں ہے ہاں نہیں نہیں سریاپ کا روڈ ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں ہے نہیں آپ بتا دے ہے یا نہیں ہے نہیں ہے چلے ٹھیک ہے آپ اون کر دیں کہ سریاپ کا روڈ ایک اچھا اقدام نہیں ہے ریڈیو پاکستان کا روڈ ایک اچھا اقدام نہیں ہے لنک بادینی ایک اچھا اقدام نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو سپورٹس کامپلیکس آپ کے وہاں بن رہے وہ بھی کچھ ایک دام نہیں ہے ٹھیک ہے سر ویاب کے لوگ کو سننا چاہیے پھر یہ دیکھیں کوئٹہ بائی پاس تو بات کی بات ہے بہت حال وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہے اسی طرح نوا کے لیے بھی غلط روڈ بن رہا ہے پتہ نہیں سبزل روڈ بھی پتہ نہیں کیوں بن چکا ہے دیکھیں نقصان کچھ روزگار کچھ دکانوں کا آج آپ بتا دیں ساڑھے تین سال پہلے آپ چلے جائیں سریاپ کی اندر لینڈ ریٹ جو ایک بچارہ غریب آدمی کا پلوٹ ہوتا تھا اس زمانے میں اور آج کی زمانے میں اس کا کیا فرق ہے وہ فائدہ کس کو ملے گا وہ اس کو ملے گا جب بیجھنے جائے گا اس بچارے کی زمین کو کوئی میں خل شاید ایک کروڑ میں بھی نہیں لے رہا ہوں آج اس کے لیے تیس کروڑ کا گراک بھی ہے ایک مثال ہے روڈ دیکھیں یہ ترقی لے جائے گی آپ کے لیے لے جائے گی وہ خوشحالی آپ انشاءاللہ دو سال بعد جیسے آپ نے اقرار تو توسکم کیا اس کا کریڈٹ آپ کو بھی دینا چاہیے کہ اگر آپ اس دو سال میں اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ دو سال ہمیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں تاکہ ہم ہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں واقعی کوئی نہیں کرے گا یہ بات کا میں آپ کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں بلیدہ انسیڈنٹ کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا میں میڈم آپ نے بات کی تھی میں نے اس کو بڑا تفصیل سے سنا ہے اس کی گرائیوں میں ایک جی آئی ٹی ہم نے بنائی ہے اس جی آئی ٹی ان دونوں کی ریپورٹ آئیں گے اس انسیڈنٹ کی بھی آئے گی اور بلیدہ والے کی بھی آئیں گے اور بلیدہ والے کی بڑی تفصیل سے آئیں گے ہر پہلو کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس کی کیا پہلو تھے وہ لوگ کون تھے ان کا تعلق کسے تھا یہ جو سی آئی ٹی کی ٹیم کیوں گئی یہ سیویل برانچ والوں نے عملہ وہاں کیوں کیا وہ لڑکا جو تربت کے گریمر سکول میں پڑھتا تھا اس کو وہاں سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا یا اس سے ادھر بھی ملا جا سکتا تھا تو انشاءاللہ یہ جی آئی ٹی کی جیسی رپورٹ ہم تو کم از کم لائیں گے آپ پتہ نہیں کہ اگر کل کو اگر آپ لوگ حکومت میں آگئے آپ لوگ لائیں گے نہیں لائیں گے ہم انشاءاللہ ضرور لائیں گے دوسری بات آپ کی ایک بات تھی کہ دوست ہیں ہمارے دمر صاحب ہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے بڑی حیرت اس بات کی ہے کہ آج ان کی تقریر خیر ان کا اپنا ایک جذبہ ہوگا وہ جذباتی ہیں ویسے ہمارے دوست ہیں کبھی کہ وہ اپنے خیالات کا بڑا کھل کے اظہار کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے بالکل کھل کے اظہار کیا جو وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ وہ آج جس گروپ کے ساتھ انہوں نے اپنی تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس گروپ کے اندر آج بھی ہم اگر حلفیاں ان لوگوں سے پوچھیں جو آج بھی ان کے ساتھ موجود ہیں کیا یہ خوش تھے یا خفت ہے کیا وہ ان کی شکایت کرتے تھے کیا وہ ان سے نالا تھے یا ان کے اقدامات جو ان کے ذلے کے اندر تھے ان سے خوش تھے یہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں یہ بلکہ جو آپ کے ساتھ ابھی کچھ دوست ہیں یہ اپنے دل کا راز آپ سے خود ہی بیان کریں گے میں اس کی تصفیلیں نہیں جاؤں گا انہوں نے بڑی بات یہ کی پارٹی کی حوالے سے ایزا سی ایم کی حوالے سے چیزوں کی حوالے سے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے یہ تقریریں دہیں کہیں نہیں جاتی ہیں آج میں سوشل میڈیا میں صرف دس منٹ بیٹھ کے یہ سارے ویڈیوز نکل سکتے ہیں کہ میرے خیالات پہلے کیا تھے اور میرے خیالات آج کیا ہیں تو ہمیں وہ خیالات کا شیئر کرنا چاہیے جس میں کم از کم کل کم پھڑے بھی رہ سکیں بلکل مولانا صاحب آپ نے ایک بڑی ایسی بات کی کہ تین سال کا بلکل حساب جانا چاہیے میں ہم ہمیشہ ہماری حکومت نے بلکہ اپنے کو تین سال کے لیے پیش کی اور میں وہی باتیں میں قریبی دوست سے آ رہی تھے کہ ہم نے جب بجٹ پیش کیا تو بجٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے ظہور صاحب ہی تھے جنہوں نے ہماری پرفارمنس بتائی انہوں نے ہماری کارکردگی تین سال کی تھی اسی جگہ پہ اسی ٹیبل پہ صرف تین چار مہینے پہلے اور بڑی تفصیلا تقریر اور تقریر میں خلق وہ اسیملی کا حصہ بھی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہماری کارکردگی کیا تھی ہمارے سٹیپ کیا تھے ہمارے کتنی روزگار ہم نے دیا کن کن چیزوں پہ ہم نے کام کیا میری تقریر نہیں تھی وہ تقریر ہمارے فائننس منسٹر کی اپنی تھی اب آج اگر ہماری گورننس خراب ہے اگر آج اچانک سے پورا بلوستان خراب ہو گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارے دوستوں نے اس تین سال کی جو آپ بات کریں پرفارمنس کی وہ پرفارمنس وہ آج بھی موجود ہے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگی اور اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں لیکن ایک بات جو میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزوں میں بھی آیا کہ یہ ایک فج فراڈ بجٹ ہے میرے خیال یہ کم از کم ہمارے ایک موزش شخص کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو پیش کیا تو ہم کیا یا تو ہمیں تسلیم کر لیں کہ ہم پہلے ٹھیک نہیں تھے ہم نے غلطیاں کی ہیں سرکار کے پاس گیرنٹیڈ بجٹ کبھی نہیں ہوتا سرکار ہمیشہ ایسٹیمیشنز پہ چلتا ہے ہاں کبھی کبھی آپ اپنے ایسٹیمیشنز بڑھا دیتے ہیں کبھی اپنے ریسیٹس کو بڑھا دیتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں آپ اپنا ڈیولپمنٹ کا پول بڑھا دیتے ہیں گیرنٹ کے اس پروگرامز یہ ہمیشہ کیلئے چلتے ہیں وفا کی حکومت کا آج لگا لیں کوئی چارٹ ٹریلنگ کیا ان کا تو پی ایس ڈی پی میں پیسے ہوں گے جا کے کمپلیٹ ہوگا تو پیسے نہیں ہو سکتے لیکن سرکار اپنے پروگرام کو چلاتی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پروگرامز کو ختم نہ کریں ایک شروعات کریں ٹھیک ہے تیس سزلہ میں نہیں ہو سکتا پانچ میں کریں گے جہاں ہم نے پروگرامز امریلہ میں رکھے ہوئے ہیں جو ہر ظلے کے اندر ہونا ہے ہم پندرہ پہ لے آئیں گے پندرہ کو اگلے سا لے جائیں گے یہاں پہ ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں یہ تو سرکار کے ہاتھ میں ایک سو ستر کا ہے ہم اس کو ٹھیک ہے کوشش کر کے نیچے کی طرح بھی لے آئیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی پروگرام اس کے اندر ہیں وہ بلکل غیر طریقے سے بنی ہیں ان کا کوئی اصلیت نہیں ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیکھیں ایک چیز میں مکری شاملال صاحب نے یقینی طور پر کہا کہ انہوں نے وہ نکلیٹ کسی سیاسی ماحول میں فنڈ کے حوالے سے ہوا ہوگا واقعی چیزوں میں ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے کہ ہم اس ذلے کے اندر ایک پلان لے کے جائیں کہ جی وہاں پہ جی جی تینکیو بیٹھ کے بات نہیں کرے ان میں سے بولانا صاحب ابھی کچھ آپ لوگ نے لے لی ہم سے واپس جی اس کو چوڑے صدیقی صاحب جی جام صاحب کنٹینیو کریں جی جی صلاح صاحب جی جی اس میں آخر میں جی قائد دیوان صاحب بات سکتا ہے صلاح صاحب صلاح صاحب ایک ویڈ جناب صاحب صلاح صاحب پلیز اگر اگر آپ میں میں کر لوں آپ پر بات کر لی جائے گا بات کر لی جائے گا اس میں اس میں سپیکر صاحب میں انڈ میں صرف یہ کہوں گا بالکل جمہوری حق ہے میرے دوست ہیں کسی حوالے سے ضرور ہر آدمی خوش بھی رہتا ہے بلکہ کچھ دوستوں نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومتیں جو ہیں نا وہ ملنے نہ ملنے پہ نہیں ہوتی ان کا بیس جو ہے پرفارمنس پہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہمارا ایک تعلق بھی رہا ہے بڑا گیارا تعلق رہا ہے سارے میمروں کے ساتھ رہا ہے اور یہ سٹیج بھی چلیئے بھی یہ سیاستت کا ایک حصہ ہے جو ناراضگیاں ہیں بلکل ہر انسان اپنی رگ بھی سکتے اور یہ ناراضگیاں ٹھیک بھی ہو جاتی اس میں کوئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زندگی بر جس نے جانی ہے آج ہم نے ان لوگ کو بھی قریب دیکھا ہے جو شاید ایک ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرنا چاہیں کل کو یہی ہمیں کامیابی ملی ہم اپنے حکومت چلائیں گے نہیں ملی ہم بھی ایک اپوزیشن کا پر انشاءاللہ شاہ کردار آزا کریں جی شکریہ شکریہ جانسہ جی جی سنب